بسم اللہ الرحمن الرحیم سرد سردی ہے حالت یہ ہے کہ پانی ہاں پہ ڈالا نہیں جا رہا اور بدخوابی کی وجہ سے برے خواب کی وجہ سے آپ پہ غسل واجب ہو گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دو چار گھنٹے کے بعد جنازے کا اعلان ہو شکریہ اور اگر آپ غسل نہیں کرتے تو نماز لے جائے گی کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہوا عیشہ سفر میں تھا فشجہ محسوس کے سر پہ چونٹ لگی رات کو اس پہ غسل واجب ہو گیا سوال پوچھتا ہے پوچھنے والا کیا غسل ضروری ہے جواب دینے والوں نے سوچا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ غسل واجب ہے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا اس نے غسل کیا وہ فوت ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے نرازگی کا اظہار کیا فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس کو قتل کر دی ایک بندے کے بارے میں جو غلط فتوہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلا فوت ہو گیا اس لیے فتوے میں ہر وقت انسان کو احتیاط برتی شاہی ہے اور امام مالی تو کہا کرتے تھے جب بھی کوئی فتوے کی بات آتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے میں جہنم کے کنارے پہ کڑا ہوں اگر صحیح ہوا تو بچ جاؤں گا نہیں تو اندر گر جاؤں گا اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق اتاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے صحابی رسول عمر بن عاصد اللہ تعالی عنہ فرماتے احتلمت فی لیلت باردت شدیدت البارد سخت چھنڈی رات تھی اور میں بدخواہی کی وجہ سے مجھ پہ غصل واجب ہو گیا وہ احتلم ہو گیا مجھے بورنڈن لگا کہ اگر میں نے غصل کر لیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا میں نے تیمم کیا اور میں نے تیمم کر کے صحابہ کرام کو نماز بڑھا دی اور یہ صبح کی نماز تھی میں جب مدینہ آیا ہم سب مدینہ آئے تو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کہ یہ قصہ پیش کیا کہ میں نے اس اس طرح نماز بڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے یا عمر او عمر صلیت اصحابک وانت جنب اور تم نے اپنے ساتھوں کو نماز پڑھا دی اس حالت میں کہ آپ جنبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی بات کہی تو صحابی عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا فرمان یہ یاد آ گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تم اپنے آپ کو مت قتل کرو اللہ حضور جلال تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے فَضُحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا تو یہ بات سبھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اور آپ نے کچھ نہیں کہا آپ اس حدیث کی روشنی میں کیا کر سکتے ہیں سن عبید آبود کی رعایت جو آپ نے سنی ہے اگر تو آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ واقعاً وہاں غزر کرنا اس وقت ہلاکت کا باعث ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے جب وہ سردی کا مو جو فیس ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ وصل کر لیں لیکن اگر آپ کی استطاعت میں ہے جیسا کہ یہاں کا ماحول ہے کوئی اتنی سردی نہیں تو وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ وصل کر لیجئے ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت میں اس کے لئے اسانی رکھی ہے وہ اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو تیمم کر کے نماز سے محروم نہ کریں نماز پڑھیں